ڈوڈ مارننگ آپ سب کیسے ہیں اچھے سے ہوں گے تہاں پر دیکھیں بھنڈی کا ایک نئے ریسی بھی بنانے جا رہے ہیں جو کی چابل اور روٹی دونوں کے ساتھ اچھا لگے گا اور وہ ہوتی ایجی طریقے سے بنانے جائیں گے وہ ہوتی آسان طریقے سے آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تہاں پر بھنڈی جو ہے وہ بڑا بڑا پیس میں کٹنی ہے اور پیاج تین پیس دیئے ہیں اس کو چار ٹکڑا کر کے اس سب کو الگ الگ نکال لینا ہے پورا الگ جو پرت ہوتا ہے نا وہ سارا نکال دینا اس کو پتلا پتلا کاٹنا نہیں ہے بس الگ الگ نکال دینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم پورا سب کو نکال دیتے ہیں اور یہ جو بھنڈی ہے نا اس طریقے سے اگر بنایئے گا تو بہت ٹیسٹی لگے گا بہت آدمی کو بھنڈی پسند نہیں آتا ہوتا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے بنائیے گا تو جس کو نہیں بھی پسند ہے وہ بھی بھنڈی کھانا شروع کر دیں گے بہت ہی ایچی اس طریقے سے ہم بتانے جا رہے ہیں اور بہت جلدی بنتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارے سارے پیاج کو ہم اس طریقے سے نکال دے رہے ہیں پیاج بھی الگ نکل جاتا ہے آسانی سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے نکال دیئے ہیں تو یہاں پر سب اب نکل گیا ہے دیکھیں نکل گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں کڑاہی دیئے ہیں کڑاہی میں تیل ڈال دیئے ہیں اشن پچھ خوراً ڈالدینا ہے اور بہت ہی آسانیwa بھنڈی بنانے میں زیادہ ٹینسل نہیں ہے اور نہیں زیادہ ماسالہ لگتا ہے بھنڈی مسالہ بھرووا نئی بھنا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہی ایسے پھورا ڈال دیئے ہیں بھنڈی مسالہ بھرووا میں کیا ہوتا ہے بہت سارے مسالہ시는os لغتا ہے ہم یہ بہت ہی سیمپل طریقے سے بنا رہا ہے جسے کی بنانا بہت ہی آسان ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھنڈی کو تھوڑا دیر تک فرائے کر لیں گے زیادہ دیر تک نئے بھونجنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھونج دیئے پیاج ڈال دیئے پیاج کو بھی تھوڑا دیر تک اس کو دونوں کو اچھا سے بھونج لینا ہے اور چلاتی ہوئی رہنا ہے نئے تو چھپکنے لگے گا جب تک بھونجا رہا ہے تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بھائی لکھن کو پریس کر لیجئے اور پلیز میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی لوگ کے ساتھ یہاں پر دیکھیں دونوں بھونجا گیا ہے اب تماؤٹر لیے ایک بڑا سا تماؤٹر لیے ہیں تماؤٹر پیاج اور بھنڈی یہ سب کو اچھی طرح سے بھونج لیں گے تاکہ سب ہے نا آرام سے بھونجا جا اور گل بھیجائے پک بھیجائے یہاں پہ دیکھیں ہم ڈھکڈھک کے بھونجیں گے تو یہاں پر اس طریقے سے ڈھکڈھک کے بھونجنے سے کیا ہوتا نا جلدی پک جاتا سجھ جاتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم بھونج رہے اور اس میں زیادہ مسالہ نہیں ہم ڈالیں گے کم مسالہ کم تیل میں بہت ہی اچھا سے بھنڈی کا سب جی بن جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا ہلدی پوڑا ڈال دیا ہے تھوڑا سا گول کی جیرہ تھوڑا سا لال میرچ پوڑا تھوڑا سا تھنیا پوڑا یہ سب ڈال کے اس سب کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ملاتی ہوئے اس کو بھونجنا ہے ڈھکڈھک کے بھونجنے کے بعد اس سب روٹی چاول دونوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو لیجی بھنڈی تیار ہو گیا ہے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے